مذہبی کی بات دور ہے حاصل عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں مجفور ہو گئے تو میں جب کھیل توسہ کرتی تھی توسہ کرتی تھی وہاں پر دیوار پر تو ہاتورہ لگاتے ہوئے یا اس کو ٹوکتے ہوئے میں زور سے نہیں مارا کرتے تھے کہ آہستہ کی کسات کی آگرٹی تھی کہیں نبی علیہ السلام کو تقلیج نہ پہنچے کہ آپ اثرات کے علم میں ہیں جو مزید نبی رہے ہیں کہ اس تکرد جتنی بھی گاڑیاں گھونتی ہیں وہاں شرطہ والوں کی جو گاڑیاں ہیں ان کا حارم آپ نے زور سے بجا ہوا نہیں دیتا ہو محسوس دیا ہے یہ وہ لوگ محسوس لگتے ہیں جو زیادہ وہاں رہے ہیں وہاں آپ نے کبھی آئی اس تکی کے ساتھ ایک اشارہ دیتے ہیں لیکن ان کو سوٹ سے نہیں بجاتے ہیں حدیث ہو تم پاکیوں کی محبت میں آگر نبی علیہ السلام کو پامان کر رہے ہو لاکھ ایسی پاکیوں پر ہو اور لاکھ ایسے لیلیوروں پر ہو جہاں پر ہی چیز نہیں سکھائی جائے کہ بھائی تم محبت میں آگر ایک انسان جس انسان کی کوئی حیثیتی نبی علیہ السلام کے سامنے کیا ایک ادنا تابعی کیا ادنا عالم کے سامنے کیسے پاکی اس کے محبت میں آگر یا کسی کے گوز میں آگر تم مسجد نبی کے تغییر کروں گے سرز اچھی ہو کے پکاروں کے وہاں پر کیا یہ نبی علیہ السلام کی کلم کل تغییر نہیں ہے اللہ کے قسم کر دیتا حیرامی ہوتی ہے حیرامی کہ وہاں آپ نے کیا محبت ہے عارم کی واللہ ہم تو جہلی لوگ ہیں ہم نے عدد کس چیز کو سمجھا ہوا ہے بس یہ کھڑے ہو گئے اس کے سامنے اور باہر جا کر چوہ حرامتوں کیا کرے گا اور اب جب حضور علیہ السلام کے روزے کے پاس سے گزرتے ہیں پھر عدد آپ چکے کریں عدد کیا عدد ہے عدد کس چیز کا نام میں وہ جانتے ہیں بیان بھی یہ نہیں تھا لیکن میں حیران ہو اس بات پر کہ جو سپورٹ کرنے والے ہیں پانچیوں کو وہ حضور علیہ السلام کے حصت ہی وہ بھول گئے ہیں خدا کی خندے شہر پہ شہر کر رہے ہیں کہ فلانے والوں کی بلی جو ہے وہ تحزتی کی گئی ہے مسلمی میں اور ان کو جو ہے چورکا گیا بھائی یہ جگہ ہے نہیں اس چیز کی خبیصو کچھ حیاء کرو کچھ حیاء اللہ کے نبی سے حیاء کرو جس کے بارے میں رابط میں نے کہا امام مالک رحمد العالی تو جھوٹوں سمیت کچھ سمین سے بھی گزرتے تھے اور یہاں چیخ و پکا رہے اور آوازیں ہیں جس قسم کے لعنقی لوگ اس میں شامل ہو گیا اللہ کی نعب پر اصلی ہے یہ قوم کو اور ملک کو اس ملک کا کیا مزد جا رہا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو کہ پاکستان مالوں کو دیکھے یہ اپنی پارٹیوں کی محبت میں آگر تو حضور علیہ السلام کی شامل میں بھی جو ہے وہ نہ پر پائے نبی علیہ السلام کی عیصت کے بعد تو ہم ساری عیصتوں کو لاکھ میں مارتے ہیں عیصت کیا چیزیں قادیانی بھی ایک انسان ہے ہم نے مخالفت کی لیکن جب نبی علیہ السلام کو سلام کا نام غرط اداس سے آئے کب قادیانی کیا قادیانی کی ساگر تپر کو ہم دعصے پہنیں گے اور ہمیں ذرا سے بھی ججت نہیں ہوگی قادیانی کیا جو بھی نبی پارس اللہ علیہ السلام کی توہیم کرے گا جو بھی نبی پارس اللہ علیہ السلام کی صحابہ کی توہیم کرے گا جو بھی نبی علیہ السلام کے سوجہ مطہرہ کی توہیم کرے گا اللہ کی قسم کہا کے کہتا ہوں میں اس کو کافر سمجھوں گا چاہے دنیا مجھے کچھ بھی کہے اس نے کوئی کمپروہائش دی اور آپ جا کر روز رسول کے ساتھ اللہ کے چیخے مارے بے اوکوفی کھڑو جس جگہ کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے میرے روز ہے اور میرے میمبر کے درمیان جو جنہ ہے وہ جنت کے ٹکڑے میں سے ٹکڑا ہے جنت کے بعد میں سے ایک بار ہے جس جنت کے لئے ہم ترستے ہیں اور یہ وہ معینہ جس کے لئے ہم ترستے ہیں کہ ہندہ جنت ملے سکتا ہے اس وشب کو آج جا کے وہاں چیخے ہیں کیسے دوگے رب کو اچھی بات ہوں گی کہتا ہے یاد ہم سم محبت کرنے والے ہم سے ملنے والے اس کے بہوجود بے اوکوفانہ اوروں کے ساتھ دنکھ بے اوکوفانہ حرکتیں کم یہ بھی دیکھی کہ یہ جو جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں جس کے پیچھے نمار پڑتے ہیں اس کا موقع کیا ہے تم ہزاروں مخالفت کر رہے دوسرے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے سیاسی اختلافات ہوتے رہے ہیں لیکن کم از کم پہ سنجیدی کے ساتھ مخالفت تو کرو کیا ستاہت آ رہے ہیں تو رمضان کا مہینہ جنت کمانے کا مہینہ ہے